موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھنے ہیں یو سی پی نیوز اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سید آریز اقبال اور میں ہوں مریم قیون سب سے پہلے ہیڈ لائنز بیٹش کونسٹ ڈائس پروگرام کے انٹرنیشنل انکیو بیٹر کا یو سی پی تخلیق بزنس انکیو بیٹر کا دورہ انکیو بیٹرز کے سٹارٹ اپ کی تربیت کپیسٹی بیلڈنگ اور باہمی تعمل پر تبادلہ خیال کیا گیا یو سی پی کے فیکلٹی آف لائف سائنسز کے زیر احتمام دو روزہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ ورکشوپ کا انعقاد ورکشوپ میں فیکلٹی آف لائف سائنسز کے اساتھ ازانے شرکت کی یو سی پی کی سوسائیٹی اے سی ایم سٹوڈنٹ ٹرپٹر کے تحت دو روزہ ٹیک گالا یو سی پی میں ہونے والے ایونڈ میں مختلف گیمز کے مقابلے حاضرین کی بڑی تعداد میں شرکت دنیا میڈیا گروپ کے زیر احتمام دو روزہ دنیا ایجی فیسٹ آج سے ملتان میں شروع ہو رہا ہے پیسٹیول میں پچاس سے زائد تعلیمی ادارے اپنے سٹالز لگائیں گے یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میس میسٹر فال 2019 میں داخلوں کا دوسرا مرحلہ جاری مختلف شعبوں اور پروگرامز میں داخلے بیس ستمبر تک کروائے جا سکتے ہیں اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب اور خبر پختون خواہ کے بیشتر علاقوں کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بریٹش کونسلڈائس پروگرام کے انٹرنیشن انکیوبیٹر نے یو سی پی تخلیق بزنس انکیوبیٹر کا دورہ کیا امپیکٹ ہب اور ٹھرٹی چیپل سٹویٹ نامی برطانوی انکیوبیٹر نے پاکستانی بیسٹ انویسٹو انویٹ انکیوبیٹر کے ہمراہ یونیورسٹی کے تخلیق بزنس انکیوبیٹر کی ٹیم اور سٹارٹ اپ سے ملاقات کی انکیوبیٹر کے ارکان نے تخلیق بزنس انکیوبیٹر کے شاندار پروگرام اور اقدامات کو سراہا ملاقات میں انکیوبیٹر کے سٹارٹ اپ کی ملاقات میں انکیوبیٹر کے سٹارٹ اپ کی کپیسٹری بیلنگ انٹرنیشنل مارکیٹ آئندہ کی ہکومتے عملی اور باہمی تعاون پر تبادلائے خیال کیا گیا تخلیق بزنس انکیوبیٹر اور انویسٹو انویٹ کے سٹارٹ اپ میں سوشل انٹرپرنورشپ کے شرکاء کو مختلف آئیڈیاز پیش کیے اور میں ایسا عرصہ جم šتا ہمی اوہ ہمارے درسیاروں کے بایئت میں ہمارے کے بایئے وہ جمعین طرح ملکتاب ٹھائی ملکتاب ہے اور جمعین میں اپنچ及 سے بحیرت انسافہ بناس کا انسافہ میں جو جب تک کوئی بایتا ہے اور جمعینوں کے سو تحساسوں کا تحساس ہے اور جمعینے ، سووتا جمعینے اور جمعینے لوگ راکھیں انسافہوں کو انسافہوں کا ایمان بیٹھا ہے اور جمعین کو انا بثر اربلاد جنید وہاں سے مل Raise De Katedralی پر ملک بھی دکتیوں ڈیا ہے تو اس قلقے پر زہر پر زمانی تکاری ملک بھی جانبر MEL10 جیسا کینفیت کے ساتھ بھی دکتی ہیں لیکن کیا ہمچنگ ستاک ہے اور لوگا میں نمی آپ پر زمانی تکاری کیا ساتھ بھی دکتی ہیں جسی پر زمانی تکاری ملک بھی دکتی ہیں ہمچنگ ساتھ بھی دکتی ہیں تکلیک ہے ہم معلکہ ڈیا کریں یہ دکتی ہیں جب آپ کو چاہمتے ہیں where we are and where we stand at the moment اور ان میں سے ایک جو ٹیم میمبر تھی انہوں نے تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا یو سی پی کی فیکلٹی آف لائف سائنسز کے زیر احتمام فیکلٹی ڈیولپمنٹ ورکشپ کا انعقاد ہوا یو سی پی کی ائر بلڈنگ کے کانفرنس روم میں ہونے والی ورکشپ میں فیکلٹی آف لائف سائنسز کے اساتذہ نے شرکت کی فیکلٹی آف لائف سائنسز کے دین پروفیسر ڈاکٹر مشتاک سلیم نے ورکشپ کے شرکا کو خوش آمدید کہا انہوں نے فیکلٹی میمبران کے ساتھ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اہم امور پر روشنی ڈالی اور اپنے تجربات و مشاہدات شیئر کیے فیکلٹی کے دیگر ارکان نے فیکلٹی کی گرومنگ طلبہ کی تربیت اور دیگر اہم پہلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا شرکا کا کہنا تھا کہ اس ورکشپ سے ان کی صلاحیتوں اور اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا فیکلٹی ڈیویلمنٹ پروگرام ایسا پروگرام ہے جو ہمارا کانٹینیویسلی اس فیکلٹی میں چل رہا ہے جس میں ہم فیکلٹی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ڈیویلپ کرنا ہے اس میں ہم جو پرانے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کو لیے ایک چیز ریفریش ہو جاتی ہے اور جو نئے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے فیکلٹی ڈیویلپنٹ پروگرام بہت ایک انویٹیو پارٹ ہے یو سی پی کا جو فیکلٹی آف لائی سائنسز اڈاپٹ کرتی ہے ہر سال اور اس میں امپورٹنٹ ہمارا بزار آسپیکٹ ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو فیکلٹی میمبرز جو کہ آلویڈی ڈیویل کوالیفائیڈ لیکن ان لوگوں کو مزید ان کی جو کلاس روم مینجمنٹ ہے سٹوڈنٹ سائکالوجی ہے اس کے مطابق ان کو نئے طور طریقوں سے ٹرین کیا جائے یہاں پہ ہم ایک تو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ سا جو ویل رینانسٹ لوگ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں ہم ان کو انوائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں گائیڈ کریں اور ہماری ہیلپ کریں کہ ہاو ٹو مو فارورڈ یہ جو ایک ہماری فیکلٹی ڈیویلمنٹ کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے میرے نزید اس کا بہت زیادہ میتھڈز ہیں وہ اگر یہاں پہ ایک پریٹ فرم پہ شیئرز ہوتے تو ہمیں اپنی کمیہ پتا جلتی ہیں اور جو کمیہ ان کو قابل کرنے کے طریقے پتا جلتے ہیں یو سی پی کی سوسائیٹی ایسی ایم سٹوڈنٹ چپٹر کے تحت ٹیک گالا شروع ہو گیا ایسی ایم ٹیک گالا میں پروگرامنگ کمپیڈیشن ایل ایم ایس کوئیز فیفا نائنٹین اور ٹیکن سیون مقابلے ہو رہے ہیں یو سی بی میں ہونے والا ایونٹ آج بھی جاری رہا طلبہ و طالبات اور گیمرز کی بڑی تعداد نے ٹیک گالا کے مقابلوں میں شرکت کی دنیا میڈیا گروپ کے زیر احتمام دو روزہ دنیا ایجی فیسٹ آج سے ملتان میں شروع ہو رہا ہے اپنی طرز کا منفرد ایجی فیسٹ سترہ اور اٹھارہ ستمبر تک بوسن روڈ ملتان میں ہو رہا ہے پیسٹیول میں پچاس سے زائد تعلیمی اداروں نے سٹالز لگائے ہیں جہاں طلبہ و طالبات کو کریئر کاؤنسلنگز اور آلہ تعلیم کے لیے رہنمائی اور معلومات فرام کی جا رہی ہے اس کے علاوہ طلبہ و طالبات کے مابین تقریری مقابلے کھانے پکانے اور پینٹنگز کے مقابلوں کے علاوہ فیملیز کے لیے تفریحی پروگرام بھی منقید ہوں گے یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب مسٹر فال دوہزار انیس میں داخلوں کا دوسرا مرحلہ جاری ہے فیکلٹی آف منیجمنٹ سٹیڈیز آرٹس ان سوشل سائنسز انفرمیشن ٹیکنالوجی میڈیا ان کمیونکیشن فارمیسی لائف سائنسز لاؤ اور فیکلٹی آف سائنسز میں انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور پی ایڈی پروگرام میں داخلے بیس ستمبر تک جاری رہیں گے داخلوں سے متعلق مزید تفصیلات کے لیے یو سی پی کی ویب سائٹ www.ucp.edu.p کے یا ایڈبیشن آفیس کے فون نمبر 0800 00827 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اب موسم کی صورتحال محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب اور خبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم گجرانوالا راولپندی ہزارہ ڈیویجین اسلام آباد پشاور اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے خزشتہ روز ملک کے زیادہ تر علاقوں کا موسم گرم رہا سب سے زیادہ گرمی سبی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی خزشتہ روز لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہا فلوک نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہی ہے یو سی پی ٹی وی